آیت اللہ وحید و خراسانی نے طالب علموں کے لیے اور مبلغین کے لیے حتی علماء کے لیے بھی چھے خصوصی قسم کے ہدایت دیں کہا کہ اگر ان کے اوپر تم عمل کر لو تو ایک ایسا زبردست روح کے اندر ایک انقلاب آئے گا آپ کے سوچیں کہ وہ شخص جو کہ مرجع عالم ہو اور اتنا زیادہ علم جس کے پاس ہو سو سال وہ اس کے اندر گزار چکا ہو اس وادی کے اندر وہ اس میں سے چھے باتیں نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہے فرماتے ہیں چھے باتیں کہہ رہے ہیں جب بھی آپ ظاہر آپ میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی جو بھی المحاصل کریں آپ اس کو لوگوں کو بھی بتاتی جائیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں کسی کو بتایا تھا اپنا ایکسپیرینس صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم مولانا صادق حسن قبلہ کے درس میں جاتے تھے وہاں فقہ اور رسول فقہ کے کلاسز ہوتی تھی تو میں وہاں بیٹھ کے پورا وہ بھی لکھ لیتا تھا اور اس کے بعد ظاہر بس میں بیٹھ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تیہ کر کے گھر آنا ہوتا تھا تو پورے رستے میں اس کو ریوائز کرتا ہوا آتا تھا اور اسی دن کی شام کو مسجد خیرالعمل انچولی میں جو نوجوانوں کا ایک زمانے میں خود بھی نوجوانی تھا تو بہرحل ایک درس ہوتا تھا جسے بہت سے لوگ اس میں بیٹھتے تھے تو وہ جو ان کا درس ہوتا تھا پورا یاد کر کے پھر بس میں یاد کرتے ہوئے اس کو دہراتے ہوئے اور یہاں آ کر اس میں سے میجورٹی کے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ اپنے درس میں یہاں پر بیان کر دیتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ بہرحل جب آدمی حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے اس طرح اس کو بھی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے تو فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بیان کریں جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کریں تو اس میں بیان فضائل معصومین ضرور ہونا چاہیے خاص طور پر اس کے اندر خود احادیث معصومین ہونی چاہیں معصومین کے فضائل ہر اس کے اندر ضرور بیان ہونے چاہیے آج کل بہت سے مجالیس ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس میں جناب صرف اپنے بیرونی ممالک کے قصے اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں اس میں پوری حدیث کو آپ ڈھونڈ ڈالیں گے نہ اس میں کوئی قرآنی آیات باز وقت ملتی ہے نہ اس کے اندر پوری پوری تقریروں میں لوگوں کے کوئی حدیث ملتی ہے معصومین کی یعنی آپ خود سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا ایسی کون سی مجلز ہے جس میں بیان فضائل معصومین ہی نہ ہو لوگ سوچتے ہیں یہ تو کب تک خیبر و خندق پڑتے رہیں گے وغیرہ تو پورا اسلام فقط ان جنگوں پہ تو نہیں اور ان جنگوں کو بیان کریں اس میں سے بھی نکتے نکال کر فضائل معصومین آپ بیان کریں تو بہرحال وہ فرماتے تھے کہ بیان فضائل معصومین ہی لازمی ہونا چاہیے چھے ہدایت جو انہوں نے دی ہیں ان میں سے ایک ہدایت دوسرا بیان مسائل و احکام ہونا چاہیے احکام بہانے بہانے سے اپنی گفتگو کے اندر کوئی بھی چیز نکالیں آپ مثلا آپ بیان کر رہی ہیں کہ زیارت کے لیے گئے ہوں گے تو آپ نے یقیناً اس میں غسل زیارت بھی کیا ہوگا ایسی آپ نے کوئی بات نکالی اور اس میں غسل زیارت آپ کو پتا ہے کہ وضوح کے لیے کافی نہیں ہوتا اس کے بعد وضوح کرنا لازمی ہوتا ہے یعنی آپ نے کیا ہوا کسی بھی بہانے سے اس کے ذکر کے اندر اس کو بند کر دیجئے تو اس میں خود سے آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر کیونکہ دیکھئے آئین ہے کوئی ایک پورا ہمیں جو دیا گیا ہے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے تو یہ فقہی احکام ہے جو زندگی گزارنے جو طریقے بیان کی جاتے ہیں جس کے اندر تو یہ دوسری چیز جو لازمی آپ کو بیان کرنی ہے وہ بیان مسائل و حکام جو صحیح طور پر آپ علم کو حاصل کریں اور اس کے بعد مثلا جو چیز یہاں پر پڑھائی جائیں مدرسے میں مسائل سیکھیں وہ گھر میں جا کے اور گھر والوں کو بتائیں اپنی سہلیوں کو بتائیں موقع نہیں بھی نکل رہا ہے تو خود ہی موقع کو نکالیں ایک سوال پیدا کر دیں لوگوں کے سامنے اور آج ہم نے دیکھی یہ والی بات سیکھی ہے بہت سے لوگ اس کے میں بھی ڈسکشن یعنی اب فضول یاد ڈسکشن کے بجائے دینی احکام کے گھر میں ڈسکشنس ہوں تیسری چیز وہ فرماتے ہیں دفع شبہات آج کل دیکھیں کتنا زیادہ شبہات ڈالے جا رہے ہیں یہ زیارت آناثنٹک ہے یہ مثلا یہ حدیث آناثنٹک ہے یہ فضائل معصومین آناثنٹک ہے یہاں پر یہ شبہ ہے یہاں پر یہ شبہ ایک شبہات کی وادی بہت بڑا ایک سمندر ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے تو لوگوں کے سوالوں کے جوابات بہت سارے شبہات ہوں گے یہاں شبہات کے جواب دینے کے لحاظ سے بھی کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے اندر سب چیزوں کے دلائل بیان کی جاتے ہیں آپ لوگ بھی سیکھیں اور لوگوں کو اس لحاظ سے سیکھائیں یہ تیسری ہدایت جو طالب علموں علماء یا مبلغین کو آیت اللہ وعید خورسانی دیتے ہیں چوتھی چیز فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا احد کی تلاوت کی جائے ہر نماز کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چالیس روز تک دعا احد کی تلاوت کرے گا تو جلدی وہ وقت آئے گا کہ وہ امام زوانہ علیہ السلام کو پا لے گا اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی مر گیا اگر وہ تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ ان کے انصار و ایوان کے اندر شامل ہوگا اور اس کلمات کے جو دعا احد ہیں اس کے ایک ایک جو فقرہ ہے اس کے ایک کلمے کے بدلے میں ایک ایک ہزار نیکی ہیں اس کے نامہ عمال میں لکھی جاتی ہیں اور ایک ایک ہزار گناہ محاو اس کے نامہ عمال سے کیا جاتے ہیں یہ دعا احد ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک وہ فرماتے ہیں ایسا زبردست آپ کی روح کے اندر ایک انقلاب یہ چیزیں جو ہیں پیدا کرتی ہیں تو دعا احد کی چالیس روز تک فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا احد کی تلاوت کو روزانہ کیا جائے کوشش کریں کہ دعا احد ایک صفحے کے آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو یاد کرنا اور پانچوی چیز یہ بیان کی کہ ہر صبح اور رات گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ توحید کا حدیعہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کیا جائے ہر صبح کو بھی گیارہ دفعہ سورہ توحید اور رات کو سونے سے پہلے گیارہ دفعہ سورہ توحید فرماتے ہیں کہ اس قدر اس کے اثرات ہیں اس قدر اثرات ہیں کہا جاتا کہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ نسیم سہر جب چلتی ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہر موسم میں کہ آپ زمین میں دانہ ڈالیں وہ نہیں اکتا ہے اس سے فصل کاشت نہیں ہوتی ہے لیکن جب نسیم باہر چلتی ہے نسیم باہر جب چلتی ہے اس وقت دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ بھی باراور ہوتا ہے کاشت اس سے ہوتی ہے کاشتکار کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو کہا یہ روزانہ آپ کے دانہ ڈالیں گے صبح اور رات کو گیارہ مرتبہ سورہ توحید کا اور اس کا حدیعہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں گے تو روح کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا ایک عجیب و غریب انقلاب برپا ہو جائے گا خاص طور پر فرماتے ہیں اگر دعا عہد کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے یعنی دعا عہد تو جو آپ نے نمبر چار پہ بھی سنی دعا عہد اور اس کے ساتھ گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ سورہ توحید صبح کو اور گیارہ مرتبہ شام کو تو آپ کی روح کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو جائے گا آپ خود حیران ہوں گی کچھ عرصے میں کہ میری حالت کیا میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی یہ وہ شخص بتا رہے جو سو سال تک اس میدان کا شہسوار ہے علمی دنیا کا روحانیت کا وہ آپ کو سمجھے پوری اس کو سمیٹ کر چھ جملوں کے اندر آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہر صبح اور شام کو گیارہ مرتبہ سورہ توحید کا حدیعہ اور اس کے ساتھ کیا ہے دعا اہد کی تلاوت اور فرماتے ہیں چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ دن بھر میں سو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کا حدیعہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں دن بھر میں سو مرتبہ اب آپ دیکھیں کبھی بھی سورہ قل ہو اللہ ہو آتھ پڑھ کے آپ دیکھیں چند چند سیکنڈ کے اندر ایک سورہ ہو جائے گا اور چند منٹس کے اندر یہ آپ خود کلکولیٹ کر لیں سو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سو مرتبہ سورہ اخلاص کو توڑ توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ایک وقت میں نہیں تو ایک وقت میں بھی پڑھ جا سکتی ہے آپ خود حیران ہوں گی کہ اتنی جلدی تصویر والی مکمل ہو گئی تو یہ چھے چیزیں ایسی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ مل جائیں اور یہ اگر آپ نے کام کر لیے تو روح ایک ایسے سمجھیں کہ وہ نصیم بہار ہر چیز آپ کی روح اندر تک شاد ہو جائے گی اور اس میں ایک ایسی روحانیت کاشت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یہ میں پہلی کی زندگی میری کیسی تھی اور اب میری زندگی کیا ہو گئی ان چھے چیزوں کو انجام دینے کے بعد تو آیت اللہ وحید خورہ سانی خاص طور پر یہ چھے چیزیں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں